ایبی سوٹ کی سٹارڈنگ میں دکھایا جاتا ہے کہ اوکو بو کی فائٹ کینگ این اشورہ ٹورنمنٹ کے سب سے پہترین یا پھر نمبر ون فائٹر فینک کے ساتھ ہو رہی ہوتی ہے کراؤڈ بہت زیادہ ایکسائیڈ ہوتا ہے کہ دنیا کا سب سے پہترین فائٹر اوکو بو کا مقابلہ کرنے کے لیے میدان میں پہنچ رہا ہے دوستو آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ میں تھوڑا سا مصروف ہونے کی وجہ سے کچھ ویڈیوز اپلوڈ نہیں کر سکا اور آج بھی صرف ایک ہی ویڈیو آپ کو دیکھنے کو ملے گی اور میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ کل آپ کو بہت سے ویڈیوز دیکھنے کو ملیں گی اور صرف اتنا ہی نہیں میں آپ کے لیے لانے والا ہوں اور بھی اچھے اچھے فائٹنگ اینی ماس تو کہیں مت جائیے گا جڑے رہیے گا میرے چینل پر تو اپیسوڈ کم سٹارٹ کرتے ہیں فینگ کی فائٹ دیکھنے کے لیے سارے فائٹرز بہت زیادہ بے چین بے تاب ہوتے ہیں کہ دنیا کا سب سے نمبر ون یعنی کے بہترین فائٹر اکھاڑے میں پہنچ چکا ہے اور ہر فائٹر کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ فینگ کا مقابلہ کر سکیں اور مسٹر پریزیڈنٹ کو ہرانے کے بعد اپنے چیئرمین کو ان کی قدی پر بٹھا سکیں وغات سکوئی کھڑا جو کہ اپنی پرانی یادوں کو یاد کر رہا ہوتا ہے کہ جب میرا فینگ کے ساتھ آمنہ سامنا ہوا تھا تو میں اس کے سامنے کھڑا ہو کر گانپ رہا تھا مجھ میں اتنی حمد نہیں تھی کہ میں فینگ کو ہرا سکوں اگر میں اس سے لڑتا تو میں ہار جاتا لیکن کہیں سال میں نے بہت بہنت کی ہے بہت ساتھا ٹگڑی قسم کی ٹریننگ کرنے کے بعد آج میں فینگ کو ہرانے کی قابل ہو چکا ہوں جن سکھی ویاشی بے وکاتسکی کو تھوڑا موٹیویٹ کرتے ہوئے کہتا ہے مجھے امید ہے کہ اس بار اگر تمہارا مقابلہ فینگ کے ساتھ ہوا تو تم اسے ہراد ہوگی ورنہ وہ تو تمہیں مار ہی ڈالے گا جیسے ہی جن اور وکاتسکی آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں اہکبو فائٹر وہاں سے گزرتے ہوئے کہتا ہے ارے دوستوں تھوڑے دھیرے چلو ابھی تو فیلال میرا مقابلہ فینگ کے ساتھ ہو رہا ہے میں اسے ہرا دوں گا تم لوگ بعد میں فینگ کو ہرا دینا وکاتسکی اہکبو سے کہتا ہے اتنا خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے وہ کوئی انسان نہیں ہے بلکہ کراکشس ہے اور بھی رہے میں دونوں فائٹرز کا انڈرڈکشن کروایا جا رہا ہوتا ہے کہ اہکبو ایک ایم 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 فائٹر ہے یعنی کہ اس کا فائٹنگ سٹائل ہوتا ہے مکس مارشل آرٹس اس میں کریپلنگ کیکنگ باکسنگ ہر چیز علاوہ ہوتی ہے جبکہ فینگ کو تقریباً سارے ہی فائٹنگ سٹائلز آتے ہیں یہاں تک کہ وہ پرو ریسلنگ بھی جانتا ہے اہکبو نے اب تک 27 فائٹس جیتی ہوتی ہیں اور ایک فائٹ بھی نہیں ہاری ہوتی جبکہ فینگ نے 157 میچز ون کیے ہوتے ہیں اب آپ دونوں یہی سے فینگ اور اہکبو کی پاور کا انداتہ لگا سکتے ہیں کہ کون زیادہ طاقتور ہے کیونکہ جو فائٹر جتنی زیادہ فائٹس کرے گا اس کا ایکسپیرینس اتنا ہی زیادہ ہوگا جیسے ہی دونوں فائٹرز کا آمنہ سامنا ہوتا ہے تو اہکبو فینگ کو دیکھنے کے بعد کہتا ہے تم تو قریب سے اور بھی خطرناک لگتے ہو اور جو ویڈیو گیمز بچے کھیلتے ہیں اس میں جو فائنل باس ہوتا ہے وہ تم ہی ہوتے ہو لوگوں کو گیم میں تمہیں مھارنے کے لیے بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے تو ریل لائف میں اگر تمہارا مقابلہ میرے ساتھ ہو رہا ہے تو مجھے پوری اپنی طاقت لڑا دینی ہوگی فینگ یہ سن کر کہتا ہے ویسے بھی میں ویڈیو گیمز نہیں کھیلتا لیکن میں اتنا ضرور جاننا چاہوں گا کہ اگر میرا کریکٹر گیم میں ڈالا گیا ہے تو میری پاورس کون کونسی ہیں یہ سن کر احکابو ہسنا شروع ہو جاتا ہے اور وہ بہت زیادہ ایکسیجڈ ہوتا ہے کہ اس کو تو ویڈیو گیمز کے بارے میں بھی کچھ بھی پتا نہیں ہے لگتا ہی یہ دنیا سے بلکل کٹ آف رہتا ہے اس کا جینا اور مرنا صرف فائٹنگ ہی ہے اور اس کے اندر سے ویسے بھی میں ایک ڈیمن والا اورہ فیل کر سکتا ہوں اس کے اندر سے بہت زیادہ پریشر ریلیز ہو رہا ہے اس کے بارے میں جتنا سونا تھا یہ اس سے کہیں زیادہ طاقتور اور خطرناک نظر آتا ہے اور پھر جیسے ہی فائٹ سٹارٹ ہونے والی ہوتی ہے تو دونوں فائٹرز اپنے اپنے فائٹنگ سٹانس کو اپنا لیتے ہیں اوکوبو کے سٹانس دیکھ کر ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ اٹیک کرنے والا ہوتا ہے اور جبکہ فینگ کا فائٹنگ سٹانس دیکھ کر ہمیں آئیڈیا ہو رہا ہے کہ وہ ڈیفینسیو موڈ میں آ چکا ہے فینگ کا ویسے اصلی نام اگی تو ہوتا ہے اور پھر جیسے ہی ریفری کے اشارہ کرنے پر فائٹ سٹارٹ ہوتی ہے تو پہلا اٹیک ایم اے میں فائٹر کی طرف سے ہوتا ہے یعنی کہ اوکوبو کی طرف سے وہ فینگ کی تھائیس کو پگڑ کر اسے زمین پر گرانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے تاکہ وہ اسے زمین پر گرانے کے بعد اس کے فیس پر پنچنگ سٹارٹ کر دے لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہو پاتا فینگ اس کے فائٹنگ سٹائل کو سمجھ لیتا ہے کہ یہ مجھے زمین پر گرانا چاہتا ہے تو اسی وجہ سے فینگ اس کے فیس پر ایک زوردار پنچ مارتا ہے اور یہاں تک کہ ایک زوردار کیک اس کی تھائی پر مارتا ہے فینگ کے صرف دو اٹیک سے ہی ایم اے میں فائٹر کا برا حال ہو جاتا ہے اور اسے بہت ہی جل سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہے کہ یہ واقعی کوئی انسان نہیں ہے بلکہ ایک رکشس ہے میچ کو 34 سیکنڈز ہو جاتے ہیں اور دونوں فائٹرز بہترین طریقے سے فائٹ کرنا شروع ہو جاتے ہیں یہاں تک کہ ایم اے میں فائٹر ایک زوردار پنچ مار کر فینگ کی نوز کو تقریباً ڈسٹرائی کر دیتا ہے وہاں سے بلیڈنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے لیکن فینگ جو کہ ایم اے میں فائٹر کی گردن کو دبوچنے کے بعد اسے زمین پر گرا دیتا ہے اسی میچ کے دوران ہمیں اوکبو کے فائٹنگ سٹائلز کے بارے میں بتایا جا رہا ہوتا ہے کہ فیلحال تو یہ مکس مارشل آرٹس کے موو کو یوز کر رہا ہے لیکن یہ ریسلنگ بھی جانتا ہے یہ باکسنگ بھی جانتا ہے اور پھر ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ اوکبو فینگ کو زمین پر گرانے کے بعد اس کے موو پر پنچنگ سٹارٹ کر دیتا ہے فینگ اپنے فیس کو دونوں ہاتھوں کی مدد سے بچا رہا ہوتا ہے اور فینگ پھر ایک زوردار کک مارنے کے بعد اوکبو کو دور ہٹا دیتا ہے دیکھتے ہی دیکھتے دونوں فائٹر سے ایک دوسرے کی کلائی کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں یعنی کہ دونوں گریپلنگ ٹیکنیک یوز کر رہے ہوتے ہیں اگر کسی کے ہاتھ یا ٹانگ کی ہڈی کو توڑ دیا جائے اسے ڈس لوکیٹ کر دیا جائے تو اسے ہرانا بہت ہی آسان ہو جائے گا دونوں ایک سنہری موقع کی تلاش میں ہوتے ہیں کبھی فینگ اوپر ہوتا ہے تو کبھی اوکبو نیچے کراوڈ تو ایکسائٹیڈ ہو کر چلا رہا ہوتا ہے کہ یہ بہت بہترین فائٹ ہے یہاں تک کہ ان دونوں کی فائٹس پریزیڈنٹ کاٹا ہارا اور اوکبو کا چیئرمین دیکھ رہا ہوتا ہے اور پھر پریزیڈنٹ کاٹا ہارا اوکبو کی بہت تعریف کرتا ہے کہ اس بار تمہارا جو فائٹر ہے وہ بہت بہت بہترین ہے آج تک کسی فائٹر نے فینگ کو اتنی بہترین طریقے سے ٹکر نہیں دی ہے فینگ کو زمین پر گرانے کے بعد اس کے مو پر لگتا اور مکے پرسا رہا ہوتا ہے فینگ ایک بہترین ہٹ کرنے کے انتظار میں ہوتا ہے لیکن اسے موقع نہیں مل پا رہا ہوتا تو فینگ بڑی چلاکی کے ساتھ اپنے ہپس کی پاور کو یوز کرتے ہوئے اسے اس ایم ایم ای فائٹر کو اپنے اوپر سے ہٹانے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور پھر ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ آگیتو یعنی کے فینگ اپنے اصلی روپ میں آ جاتا ہے جو کہ تھوڑی دیر پہلے کھڑا بہت ہی ڈیسنٹ نظر آ رہا ہوتا ہے لیکن اچانک سے اس کا چہرہ ایک ڈیمن کی طرح بننا شروع ہو جاتا ہے اور پھر وہ دوسرے فائٹر کا مزاق اڑاتے ہوئے کہتا ہے میں نے تمہاری گریپلنگ دیکھی ہے تمہاری پنچنگ تمہاری کیکنگ یعنی کہ تمہاری ساری فائٹنگ ٹیکنیکس تم میرے لیول تک کبھی نہیں پہنچ پاؤگے وکاتسو کی جو کہ یہ فائٹ دیکھ رہا ہوتا ہے وہ دونوں کا فائٹنگ سٹانس دیکھ کر سمجھ جاتا اور کہتا ہے اب فینگ اس کے ساتھ کھیلنا بند کرے گا وہ بہت جلد اوکبو کو ہرا دے گا کیونکہ کوئی بھی انسان راکشت سے جیت نہیں سکتا لیکن یہ بات بہت جلد غلط ثابت ہو جاتی ہے کیونکہ اوکبو فینگ کے موپر ایک زوردار پنچ مارتا ہے وہ پنچ اتنا دمدار ہوتا ہے کہ فینگ کو چکر آ جاتے ہیں اور وہ زمین پر گرنے والا ہوتا ہے لیکن اوکبو اتنی جلدی اس کے جان چھوڑنے والا نہیں ہوتا وہ اسے اٹھا کر زمین پر پٹک دیتا ہے اس موف کو ٹیمپل کہتے ہیں اوکبو کا دمدار اٹیک دیکھنے کے بعد کراؤڈ کیا سارے فائٹرز کے موں کھولے کے کھولے رہ جاتے ہیں کہ بھئیہ یہ کیا ہو گیا ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ کوئی فائٹر فینگ کو ٹھاگڑ زمین پر پٹک بھی سکتا ہے اور صرف اتنا ہی نہیں اوکبو سے زمین پر گرانے کے بعد اس کے موں پر مکہ برسا دیتا ہے وہ اس کے جبڑے کو توڑ دیتا ہے فینگ کے موں سے خون بہنا شروع ہو جاتا ہے اوکبو یہاں پر نہیں رکتا جیسے ہی فینگ کھڑا ہوتا ہے تو وہ اپنی نیز سے اس کی چن پر اٹیک کر دیتا ہے جس سے ہمارے فینگ کا جو جبڑا ہے وہ ہل جاتا ہے اور اسے سمجھ آ جاتی ہے کہ سامنے والا فائٹر بچہ نہیں ہے یہ بہت ہی تگڑا قسم کا پہلوان ہے اور پھر ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ پریسیڈنٹ کاٹا ہارا بھی اکتم سے پریشان ہو جاتا ہے کہ اوکبو نے تو بڑے اچھے طریقے سے فینگ کی دھولائی کر ڈالی ہے اور اسے زمین پر گراتے ہی بھی ہوش کر دیا ہے اوکبو کا دوست چلا کر کہہ رہا ہوتا ہے کہ فینگ کو ختم کر دو تمہارے پاس موقع ہے اگر وہ ہوش میں آ گیا تو وہ مانسٹر تمہیں زندہ نہیں چھوڑے گا اور پھر کیا ہوتا ہے اوکبو کے چانس دینے کی وجہ سے فینگ اپنے قدموں پر کھڑا ہو جاتا ہے فینگ کا چہرہ ایک ڈیمن میں چینج ہو جاتا ہے اس کا چہرہ بڑی بڑی سکرینز پر دکھایا جا رہا ہوتا ہے جسے دیکھنے کے بعد لوگ ڈرنا شروع ہو جاتے ہیں اور پھر کیا تو فینگ ایم ایم ای فائٹر کے سٹائل میں ہی اسے اٹھا اٹھا کر زمین بر پڑھکتا ہے یہاں تک کہ اسے نوک آؤٹ کرنے میں گامیاب ہو جاتا ہے اوکبو کو ہرانے کے بعد فینگ اس کا شکریہ دا کرتا ہے کہ یہ بہت بہترین فائٹ تھی تمہاری وجہ سے میں اور بھی زیادہ سٹرونگ ہو گیا ہوں میرا سارا غصہ میرا پرائیڈ ہے اگر بات میری اٹیٹیوٹ پر آتی ہے تو میں اور بھی زیادہ سٹرونگ ہو جاتا ہوں لائک یہ جیرو ہانما اور پھر اپیسوڈ کینٹ پر دکھایا جاتا ہے کہ ایک طرف ہمارا جو ایم ایم ای فائٹر ہوتا ہے وہ ہوش میں آ جاتا ہے دوسرا فائٹر اس کی بہت تعریف کرتا ہے کہ تم نے تقریباً فینگ کو ہرا ہی دیا تھا جبکہ دوسری طرف فینگ میچ جیتنے کے بعد اپنے روم میں جا رہا ہوتا ہے تو اس کی ملاقات احمد توکیتا سے ہو جاتی ہے اور احمد توکیتا کہتا ہے تمہاری فائٹ میں نے دیکھی ہے تم میں بہت دم ہے لیکن جس اپننٹ کے تم تلاش میں ہو وہ احکبو نہیں تھا بلکہ وہ میں ہوں تمہارا نیکسٹ میچ میرے ساتھ ہوگا تو تمہیں لڑنے میں بہت مزہ آئے گا تو دوستو مجھے کمیٹس میں ضرور بتائیے گا کہ اگر فینگ اور احمد کی فائٹ ہوتی ہے تو دونوں میں سے کون جیتے گا کیونکہ دونوں ہی مانسٹر ہیں